اس پہ قاری زوار بہدر صاحب ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے پڑے پرانے سیزن پولیٹیشن ہیں اور نورانی میاں کے ساتھیوں میں سے قاری زوار بہدر صاحب نے ایک جگہ خطاب کیے پہلے ذرا وہ خطاب آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد قاری زوار بہدر صاحب سے بات کریں گے جی پہلے مولی فضل الرحمن صاحب نے کانفرنس کی لاہور میں اور انہوں نے کہا جی ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں سب کو کہ اسلام کے وارث ابھی ہم ہیں ناموس رسالت کے وارث ہم ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام اور ناموس رسالت کے وارث وہ ہیں یا ہم ہیں کیوں جی الحمدللہ تمہارے تو بڑے آج بھی بیٹھے ہوئے وہاں انڈیا میں کانگرس کے ساتھ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تم نے تو پاکستان سے لیا یہ ہے دیا کچھ نہیں پہلی دفعہ تمہاری اسمبلی کی سیٹ چھنی ہے تو تمہیں اسلام یاد آگیا ناموس رسالت اور ختم نبوت یاد آگئی جب نواز شریف ختم نبوت کے حلف میں ترمین کر رہا تھا مولانا صاحب آپ کے پاس چھے وزارتیں تھیں چار کمیٹریوں کے چیرمین آپ کے تھے آپ کی زبان پہ اس وقت ختم نبوت کا نام نہیں آیا کیوں جی آج جب آپ کی سیٹ چھن گئی ہے تو آپ کو ختم نبوت یاد آگیا آج آپ اسمبلی سے باہر ہو گئے ہیں تو آپ کو ناموس رسالت اور اسلام یاد آگیا اور پھر کیسی یہ جیب جوگلی پالیسی ہے کہ مولانا اس کو ملتے ہیں نواز شریف کو جاکے تو اس کو کہتے ہیں میں تو آپ کی رہائی کے لیے دھرنا دینا چاہتا ہوں زرداری اور بلاول کو ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں میں تو آپ کی جان چھڑانے کے لیے دھرنا دینا چاہتا ہوں اور ختم نبوت کے جلسے میں آتے ہیں تو ان سامعین کو بے وکوف سمجھتے ہیں ان کو کہتے ہیں میں ناموس رسالت کے لیے دھرنا دینا چاہتا ہوں ایسا جھوٹا آدمی ختم نبوت پر پیرا دے سکتا ہے ختم نبوت پر پیرا یہ دیں گے انشاءاللہ یہ عزور کا غلام ختم نبوت پر پیرا کل بھی دے رہے تھے آج بھی دیں گے انشاءاللہ قاری زوار بہدر صاحب کا یہ خطاب آپ نے سننا اس وقت چلے فل لائن پر موجود ہیں قاری زوار بہدر خان صاحب یہ جنرل سیکریٹرییں جمعیت علماء پاکستان کی مزاج اگرامی قاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو پہلے تو یہ بتائیے ماشاءاللہ بڑے آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں سیاسی معاملات پر کیا مولانا صاحب آئیں گے بھی ستائیس کو یا نہیں آئیں گے اور یہ ناموس رسالت کا ایسا کیا معاملہ ہو گیا ذرا مجھے بھی سمجھا دیجئے کہ ان کو ناموس رسالت کے نام پر چندہ جمع کرنا پڑا رسیدیں کاٹ کے دینی پڑی جبکہ نورانی میاں سے لے کر بڑی بڑی شخصیات اللہ تعالی غریق رحمت کرے نورانی میاں کو اور مولانا عبدالسطار خان نیازی صاحب بڑی بڑی قداور شخصیات گزری ہیں تو ناموس رسالت تو الحمدللہ آج بھی ناموس رسالت کے سپائی موجود ہیں ختم نبوت کی بھی موجود ہیں تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے تعافظ ناموس رسالت ازادی مارچ لکھا ہوا اپنی رسیدوں پہ اور بلاول اور نواز شریف کے سامنے جا کے ناموس رسالت کی بات نہیں کر سکتے یہ کیسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ عوام کو ناموس رسالت بتا رہے ہیں اور ہمیں جمہوریت کہہ رہے ہیں اور سیاسدانوں کو جاغت کہہ رہے ہیں کہ بلکل میں مذہب کوئی استعمال نہیں کرنا چاہتا اگر ناموس رسالت ان کا مسئلہ ہے تو ان کو تو بلاول اور نواز شریف سے ناراض ہو جانا چاہیے یار میں ناموس رسالت کے لیے نکل رہا ہوں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم مذہبی کا ہوت استعمال کر رہے ہو یہ دونوں ناموس رسالت کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے جس وزیراعظم نے اقوام متحدہ میں ڈنکے کی چوٹ میں ساری دنیا کے سامنے ناموس رسالت کی بات کی ہے کم از کم اس کی تقریب کی تو تعاید کرنی چاہیے تھے ہمارے بھی ہزار سے اتشیخ طلافات ہیں خان صاحب سے لیکن پاکستان کی تاریخ میں کیا اقوام متحدہ کی تاریخ میں آج تک کسی مسلمان لیڈر نے اس طرح دیڑنے سے بات نہیں کی جس پر خان نے کی ہے قائل صاحب گوہ مولانا فضور امان کہہ رہے ہیں یہ تقریر بھی یہودیوں نے کروائی ان سے ہاں یہودی یہودی ناموس رسالت کے محافظ بن گئے مولانا دیکھیں جب نواز شریف وزیراعظم تھا تو آئین میں ترمیم کر رہا تھا مولانا نہیں بولے ان دنوں مولانا پانچ سال بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس تھی جہاں میں بھی تھا نواز شریف کی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی ہوتل والوں کو سارا دن لوگ بار کھڑے رہے مولانا نے آگے کسی کو فون کر کے وہ کھلوایا ہوتل کہ بھئی انہوں نے اجازت لے رکھی ہے پہلے اچھا لیکن مولانا پھر بھی حکومت سے ناراض نہیں ہوئے وہاں کانفرنس میں بھی بیٹھے رہے راجہ زفرالحف صاحب نے کہا کہ مولانا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایپ سے ورڈ ڈنک سے قرضے لیتے ہیں ہمارے سامنے پہلے شرطیں یہ رکھی جاتی ہیں کہ پبمندی لگاؤ 295 سیخ ختم کرو نامو سے رسالت پر مولانا ناراض نہیں ہوئے ان سے جمعیت علماء پاکستان بھی ہے تو کیا آپ لوگ دھرنے میں حصہ نہیں لے رہے نہیں جمعیت علماء پاکستان سمجھتی ہے کہ اس وقت تو پاکستان پہ انڈیا حملہ آور ہے پاکستان کشمیر کے مسئلے میں بھسا ہوا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پوری قوم بات نکت رہی ہے اس ٹیم دھرنا دینا تو کھل ام کھلا انڈیا کی سپورٹ کرنا ہے انڈیا کے آتھ مضبوط کرنا ہے انڈیا کے سارے چینل تو ناچ رہے ہیں مولانا کے دھرنے پر مولانا کو صرف انڈیا کے چینل دیکھ کے اپنے دھرنے سے باز آ جانا چاہیے ویسے میں دھرنے کا مقالف نہیں ہوں آج سیاسی آکھیں مولانا کے اتنے دفعہ نہیں ہزار دفعہ ہیں لیکن ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے اس وقت خاص کر کے پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس وقت مولانا کو کشمیر کے لیے انڈیا کے خلاف دھرنے دینا چاہیے اور ویسے مولانا کی دوستی ہے کانگریس کے ساتھ مولانا کو چاہیے تھا کشمیر کمیٹی کے چیرمن رہے ہیں مولانا کو دورہ کرتے جا کے موطی سے کہتے تھے کشمیریوں کے ظلم نہ کرو تو مولانا کی بات وہ مانتے ہیں مولانا کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور وہ فقر کرتے ہیں کہ مولانا اور ان کے بڑے ہمارے ساتھ کانگریس میں پاکستان بہت بہت شکریہ قاری زوار بہادر صاحب بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جمعیت علماء پاکستان جو کہ اوپوزیشن کا حصہ ہے وہ دھرنے میں یعنی یہ بھی وڑائیوی باتیں ہیں کہ ساری مذہبی جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں ایسا نہیں ہے جمعیت علماء پاکستانی نہیں ہے جی ایو پی کے جناب نورانی میہ یاد آتے ہیں وہ سب کو جمع کیا کر لیتے تھے اور بڑے پیارے انسان سے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جندہ تصیب فرمائے